ہلو فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ڈیلیشیس چکن بھونہ بنانے کی ریسیپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک سیکرٹ طریقہ اس کو بنانے کا یہ بہت ڈیفرنٹ طریقہ ہے اور اس کی جو گریبی بن کر کے تیار ہوگی وہ بہت ڈیلیشیس بنے گی تو چلیے بناتے ہیں آج کی ڈیلیشیس چکن بھونہ مسالہ بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے پانسو گرام چکن اسے ہم نے پہلے اچھے سے بوش کر لیا ہے نمک کے ساتھ اور پھر اس کا پانی اچھے سے سٹرین کر دیا ہے تو فرینڈز آج جو ہم چکن بھونہ بنائیں گے تو آج ہم میرینیٹ کر کے بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم اسے میرینیٹ کر لیں گے تو یہاں پہ میں اٹھ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون نمک اور ساتھی میں اٹھ کریں گے ایک ٹی سپون کشمیری ریڈ چیلی پاورڈر اگر آپ کے پاس کشمیری ریڈ چیلی پاورڈر نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ ہاف ٹی سپون ریگلور میرچ اٹھ کر دیجئے گا اور اب ہم اس کے اندر اٹھ کریں گے ہاف ٹی سپون ہلدی کا پاورڈر اور ایک ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ اسی پوائنٹ پہ ہم اس میں اٹھ کر دیں گے تو فرینڈز ان ساری چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے یا پھر کسی سپون سے اچھے سے آپ مکس کر لیں تو فرینڈز جب آپ چکن بھونا مسالہ اس طرح چکن کو میرینیٹ کر کے بنائیں گے تو وہ بہت ڈیلیشیس بن کے تیار ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم نے چکن کو اچھے سے میرینیٹ کر لیا ہے اب ہم اسے ڈھک کر کے پندرس سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اگر ٹائم ہے تو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اسے صرف دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں تو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پروسس میں تو یہاں پہ ہم نے لیے ایک پلیٹ اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے دو ٹی سپون کھڑا دھنیا اور ساتھی میں اٹھ کریں گے ایک ٹی سپون کالی مرچ اور اب ہم اس میں اٹھ کریں گے ایک ٹی سپون سیرہ اور ایک ٹی سپون سونف تو سونف ضرور ڈالیے گا اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے اور اب ہم اس میں اٹھ کریں گے ایک چھوٹا ٹکڑا دالچینی کا اور دو ہڑی لائچی اور تین سے چار ہم لانگ لیں گے اور ایک ٹی سپون ہم اس میں اٹھ کریں گے کسوری میتھی اور ان ساری چیزوں کو اب ہم لو فلیم پہ ڈرائی روست کر لیں گے پندرہ سے بیس سیکنڈ کے لیے تو اب ہم چلتے ہیں ان ساری چیزوں کو ڈرائی روست کرنے کے لیے تو یہاں پہ پین کو ہم نے پہلے ہی گرم ہونے کے لیے ڈال دیا تھا پین ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے گیس کے فلیم کو ہم نے بالکل لو کر دیا ہے اور لو فلیم پہ ہم سارے مسالے کو پندرہ سے بیس سیکنڈ کے لیے شوٹی کر لیں گے یا پھر آپ انہیں تب تک بھون لیں جب تک ان میں سے ایک اچھی سے خوشبو نہ آنے لگے لیکن ایک چیز کا دھیان رکھئے گا فرینڈز کہ اس کا کلر نہ چینج ہونے پائے تو یہاں پہ پندرہ سے بیس سیکنڈ میں نے انہیں اچھے سے روست کر لیا ہے اور ایک بلینڈنگ جار میں ہم نے ان سارے مسالے کو ٹرانسفر کر لیا ہے اور اس سارے مسالے کا ہم ایک فائن پاورڈر بنا لیں گے تو سیم پین میں میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون سرسو کا تیل اور جیسے ہی تیل اچھے سے گرم ہو گیا تو اب ہم اس میں میرینیٹ کی ہوئے چیکن کے پیسز کو ایک ایک کر کے اس کے اندر ایٹ کر دیں گے تو فرینڈز اس پوائنٹ پہ ہم گیس کی فلیم کو ہائی کر دیں گے بس ایک سے دو منٹ کے لیے اور ہائی فلیم پہ ہم اسے اچھے سے فرائی کر لیں گے اور اس کے بعد ہم گیس کی فلیم کو لو کر کے اسے تین سے چار منٹ کے لیے لو فلیم پہ بھی فرائی کریں گے تو یہاں پہ چیکن کو ہمیں اتنا فرائی کرنا تاکہ چیکن جو ہمارا ففٹی پرسنٹ اچھے سے کک ہو جائے اور ففٹی پرسنٹ ہم اسے گریوی کے ساتھ کک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چیکن کے اوپر ایک اچھی گولن کوٹنگ آگئی ہے اور چیکن جو ہمارا ففٹی پرسنٹ کک بھی ہو گیا ہے تو اسے ایک سے دو منٹ اور اچھے سے فرائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن میں اس پوائنٹ پہ اپنے سارے چیکن کو اب نکال لوں گی تو سیم پین میں میں نے پھر سے ڈالا ہے دو ٹیبل سپون سرسو کا تیل آپ چاہیں تو اسے ویجیٹیبل آئل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن چیکن بھونہ مسالہ کا اصل ٹیسٹ سرسو کے تیل میں زیادہ اچھا آتا ہے تو جیسے ہی تیل اچھے سے گرم ہو گیا میں نے اس کے اندر اٹھ کیا ایک میڈیم سائز کی پیاز جسے ہم نے چوپ کر کے لیے ہے اور اسے میڈیم ٹو ہائی فلم پہ ہم بس ایک سے دو منٹ کیلئے فرائی کریں گے تو فرینڈز پیاز کو ہمیں بہت زیادہ گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے پیاز بس پنکش کلر تک ہمیں چاہیے تو تھوڑا سا پیاز کو ہم نے فرائی کر لیا ہے اور اب ہم اس پوئنٹ پہ اس میں اٹھ کریں گے تین سوکھی لال میرچ اور سات سے آٹھ کری پتہ اگر کری پتہ نہ ہو تو آپ سکپ کر دیں اس کی جگہ تیج پتے کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو بس ایک سے دو منٹ ہم پیاز کے ساتھ فرائی کر لیں گے تو فرینڈز پیاز کو آپ چاہیں تو سلائس میں بھی کٹ کر کے لے سکتے ہیں لیکن جب آپ چوپ کر کے بنائیں گے تو آپ کی گریوی بہت اچھی بنتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے تھوڑا سا اور اس پوئنٹ پہ ہم اس میں اٹھ کر دیں گے دو ٹیماتر کی پیوری تو فرینڈز میں نے سمپلی دو ٹیماتر لیا اور بینہ پانی کے اسے گرائنڈ کر لیا ہے تو یہ بس وہی پیسٹ ہے اور اسے بھی اس کے اندر اٹھ کرنے کے بعد ہم اچھے سے میکس کر لیں گے تو جیسے ہی اس کے اندر جائے گا ٹیماتر تو ساتھ ہی میں اٹھ ہوگا نمک تو یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون نمک تو نمک آپ کیرفولی ڈالیے گا کیونکہ نمک ہم نے میرینیشن میں بھی ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں اٹھ کریں گے میرچی کا پاودر اور ون تھٹ ٹی سپون اٹھ کریں گے ہلدی کا پاودر تو فرینڈز دھنی کا پاودر ہم اس میں نہیں اٹھ کریں گے کیونکہ کھڑے دھنیا کو میں نے گرائنڈ کیا ہی ہے مسالوں کے ساتھ تو وہ ہم سارا مسالہ اسی پوائنٹ پہ اس کے اندر اٹھ کر دیں گے تو اس پوائنٹ پہ ہم گیس کی فلم کو بلکل لو کر دیں گے اور لو فلم پہ ان سارے مسالوں کو دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیں گے تو فرینڈز آج کے اس چکن بھونہ مسالہ میں ہم پانی کا یوز بلکل نہیں کریں گے اسے بلکل بھونہ بنا کر کے تیار کریں گے اگر آپ کے پین میں یا پتیلے میں یہ مسالہ چپکنے لگے تو آپ اس میں ایک یا دو ٹیبل سپون پانی کو ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ مسالوں کو میں نے دو سے تین منٹ اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم اسے ڈھک کر کے بس تین سے چار منٹ کے لیے کوک کریں گے تاکہ جو ہمارا ٹیماتر ہے وہ اچھے سے کوک ہو جائے ہمارے مسالوں کے ساتھ تو یہاں پہ دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اور ہمارا جو مسالہ ہے اور ٹیماتر ہے وہ سب اچھے سے کوک ہو گیا ہے تو ان ساری چیزوں کو ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پہ ساری چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اپنے چکن کو اس کے اندر ٹرانسفر کر دیں گے جو ہم نے فرائی کر کے رکھے تھے تو چکن ڈالنے کے بعد بھی ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو فرنڈز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اس کے اندر پانی بالکل نہیں ڈالا ہے تو اب ہمارا چکن گلے گا کیسے تو اس کو گلنے کے لئے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے دو ٹیبلے سپون دہی جسے ہم نے اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اور دہی کے پانی میں ہی ہمارا چکن اچھے سے گل جائے گا تو یہاں پہ دو ٹیبلے سپون دہی میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور پھر سے ان ساری چیزوں کو ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے تو فرنڈز دہی کے ساتھ جب ہمارا چکن اچھے سے کوک ہو جائے گا تب اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ جس ڈبل ہو جائے گا اور بہت ہی یمی بن کر کے یہ تیار ہوگا تو یہاں پہ میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا اب ہم اسے ڈھک کے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لئے کوک کریں گے یا تب تک آپ اسے کوک کریں جب تک آپ کا چکن جو ہے اچھے سے گل نہ جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کو میں نے ساتھ سے آٹھ منٹ لو ٹو میڈیم فلم پہ اچھے سے کوک کر لیا ہے اور ہمارا جو چکن ہے وہ پوفیٹ طریقے سے گل بھی گیا ہے تو فرینڈز یہ چکن بھولا مسالہ بہت ڈیلیشیس بن کے تیار ہوتا آپ اسے روٹی چاول یا پراتھے نان کسی بھی چیز کے ساتھ لیں یہ بہت زبردست لگتا کھانے میں اور اب لاسٹ میں ہم اس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑا سا کٹا ہرہ دھنیاں فلیور کے لئے اسے فلیور بہت اچھا ہاتا ہے اور اسے ڈالنے کے بعد بھی ہم اسے ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے تو فرینڈز جلدی میں آپ کو کبھی چکن بنانا ہو یا کچھ الگ کھانے کا من ہو تو آپ اسے ٹرائی کر سکتے ہیں بہت ہی ڈیلیشیس بنتا ہے اور بہت الگ ٹیسٹ آتا ہے اس کا تو آپ اس ریسپی کو ٹرائی کر سکتے ہیں تو چلیے اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں تو فرینڈز میں نے کہا تھا میں اس کے اندر پانی بلکل نہیں یوز کروں گی ہمارا چکن بھونہ مسالہ بن کر کے تیار ہو گیا ہے فرینڈز امید کرتی ہوں آج کی یہ ڈیلیشیس ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے تینکیو سو مچ